بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہماری اس چنل میں آپ سب کا خوش آمد دوستو شان مسود نے پاکستان کی عزت کو پوری دنیا میں دعا اوپر لگا دیا شان مسود نے دوسرے ٹیسٹ میچ میں ایسی کرکٹ کیلی کہ اگر ہم گلی کا کوئی بچہ بھی اٹھا کر لے آتے تو بھی شان مسود سے اچھا کرکٹ کیل لیتا دوستو شان مسود نے پاکستان کا نام پوری دنیا میں خراب کر دیا اسی پر رمیز راجہ اور شویب اختر بڑک اٹھے ہیں اور شویب اختر اور رمیز راجہ نے وہ الفاظ استعمال کیا لیے شان مسود کے خلاف کہ آپ بھی سن کر حیران نہیں جائیں گے دوستو آج جب میں شروع ہوا دوسری ایننگز پاکستان کی شروع ہوئی تو میں نے یہ دعا کی کہ کاش آج شان مسود واپس زیرو پر آؤٹ ہو جائے دوستو اب آپ لوگ سوچیں گے کہ کیوں آپ اس طرح سوچ رہے تھے میں اس وجہ سے سوچ رہا تھا کہ اگر اس میچ میں شان مسود غلطی سے بھی مسلط کر دیا جائے گا جونکہ شان مسود اب اس قابل ہی نہیں رہے کہ ان کو پاکستانی ٹیم میں جگہ ملنی چاہیے تو وہ زیرو رنز پر آؤٹ ہو کر انہوں نے اچھا کیا اگلی سیریز میں کسی اور ٹیلنٹ کو جگہ ملے گی ہمارے پاس کافی زیادہ کرکٹرز بیٹے ہیں دوستو شرجیر خان بہت سے ایسے کرکٹرز ہیں جو ڈیزرونگ کلاری ہے لیکن ان کو جگہ نہیں مل رہی انہی شان مسود جیسے کلاریوں کی وجہ سے دوستو رمیز راجہ نے کہا کہ اس نالائق کو ٹیم سے باہر نکالو اور اس کی جگہ کسی اچھے کلاری کو شامل کر لو میں پی سی بی کو چیختا رہا کہ شان مسود ایسے کلاری نہیں ہے کہ ان کو ٹیس سیریز کلائے جائے بلکہ پی سی بی نے میری ایک ناسنی اور شان مسود کو ٹیم میں شامل کر لیا اب شویب اختر کی باری آگئی اور شویب اختر نے اپنی یوٹیوب چینل پر کہا کہ شان مسود جیسے کلاری بیس میچوں میں ایک اچھی انکس کیل لیتے ہیں اور باقی بیس میچوں میں زیرو زیرو کر کے اسی ایک انکس کی وجہ سے ان کو ٹیم میں شامل کر لیا جاتا ہے شان مسود کو جلدی سے جلدی ٹیم سے باہر نکالنا چاہیے شویب اختر کا کہنا ہے اور ان کی جگہ کسی اچھے ٹیلنٹ شرجیل خال کو ٹیم میں شامل کر لینا چاہیے اب دوستو آپ ہماری اس بات سے کتنا اتفاق کرتے ہو کیا شرجیل خال کو شان مسود کی جگہ پاکستانی ٹیسٹ ٹیم میں شامل کر لینا چاہیے یا نہیں آپ ہمیں کومنٹ کر کے لازمی بتا دیجئے اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا ہماری اس چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے اور فیوچر میں ہماری ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس بیل ایکن پر بھی کلک کیجئے تاکہ ہم جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کر سکے اس کی نوٹفکیشن آپ کو وقت پر مل سکے میں مننا چاہوں گا آپ سے ایک لیوڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ